نو مئی کی منصوبہ بندی کس نے عمران خان سے کرائی؟ عمران خان کی پلیننگ کون سا رانوہ حکومت تک پنچاتا رہا؟ مرز ایپ ڈیٹا میں کیا خوش ربا انکشافات ہوئے ہیں؟ تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فالو کر لیں۔ عمران خان کی صفو کا ہر تیسرا شخص جاسوس تھا یہ زمان پاکی ہر خبر حکومت کو دیتا تھا۔ اور ساتھی خان کو حلہ شیری عمران خان صورتحال کو سمائی نہ سکا اور یہ کامیابی کی مستی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران خان کو یہ تاثر تک دے دیا گیا کہ ادارے تقسیم ہو چکے ہیں اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ آپ گریفتار نہیں ہوں گے اور اگر ہو گئے تو ملک میں انقلاب آ جائے گا۔ سڑکوں اور گلیوں میں لڑائی ہو گی اور دوسری صاف کے لوگ پہلی صاف کے لوگوں کو ہٹا کر اقتدار پر قابض ہو جائیں گی۔ اور پھر عوام آپ کو امام خمینی اور نیلسن منڈیلا کی طرح زمان پاک سے نکال کر وزیر آزم ہوس پنچا دیں گے۔ اور پوری فوج آپ کو سلیوٹ کرے گی اور یہ بھی بتایا گیا کہ پنچاب میں ہر صورت مئی میں الیکشن ہوں گے۔ اور جون میں آپ کا وزیر آلہ حلف اٹھائے گا اور یہ بھی تہہ تھا کہ چیف جسٹس ریٹائرمنٹ سے پہلے پورے ملک میں الیکشن کرائیں گے۔ عمران خان کو دو تہائی اکثریت ملے گی اور یہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر چیف جسٹس کی مدت ملاسمت میں تین سال حصافہ کر دیں گے۔ عدالت نومیمبر دوزار بائیس کی تمام تقرریوں کو خلط اور منسوق بھی قرار دے دی گی۔ عمران خان نے بس ایک کام کرنا تھا اس نے گریفتاری کے بعد پورے ملک میں آگ لگوا دینی تھی اور اس کے بعد گیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی یہ سب کچھ پلین کے مطابق ہوا۔ سپریم کورٹ نے نو مئی واقعات کے بعد عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا اور عمران خان سپریم کورٹ نے وسیر آسم جیسے دب دبے کے ساتھ داخل ہوئے۔ چیف جسٹس نے انہیں وسیر آسم کی سکیورٹی اور پروٹوکول بھی دیا۔ گوڈ ٹو سی یو بھی کہا اور اسی پولیس لائن میں مہمان بھی بنا دیا جس میں یہ دو راتیں ملزم بن کر رہے تھے۔ پرحال پندرہ مئی کو کور کمانڈر کی سپیشل میٹنگ ہوئی۔ فوج کا علامی آیا چیف جسٹس صاحب پاکستان دو قدم پیچھے اٹھے مجرم گریفتار ہونے لگے۔ سادر صاحب کو بھی ہواوں کی تبدیلی کی اطلاع دے دی گئی اور یہ بھی استقفار کی تسبیح پڑھنے لگے۔ اور پھر چیزیں تبدیل ہو گئیں آج صورتحال یہ ہے کہ مجرموں کو ٹرائل کے لیے سپیشل سٹیننگ کورٹ بن رہی ہیں۔ اور وہ بارٹ سیپ گروپ بھی پکڑے گئے جہاں سے حملوں کے پیغامات آئے تھے۔ سرکاری اہلکاروں اور سرکاری سہولتکاروں کا ڈیٹا بھی جمع ہو چکا ہے۔ ان کے خلاف افیشل سیکریٹ ایک کے تحت مقدمات چلیں گے۔ عدلیہ میں موجود عمران خان کے ساتھیوں کے ثبوت بھی جمع ہو چکے۔ کون کس کو بیغام دیتا تھا اور کون سا فیصلہ کس کے کہنے پر ہوا تھا یہ ریپورٹس میں مرتب ہو چکی ہیں۔ چنانچہ اب کسی بھی وقت کاروائی سٹارٹ ہو جائے گی۔ دوسری طرح پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ شروع ہے۔ پارٹی ویسے بھی کھوکلی تھی۔ ون مین شو تھا۔ مین گیا شو گیا۔ یہ بھی ریکارڈ پر آ چکا ہے کہ صادر صاحب کا کیا کردار تھا اور ظلفی بخاری کو کس نے ملک سے بھگایا اور کس سفارت خانے سے کون کون رابطے میں تھا یہ بھی معلوم ہو چکا۔ چنانچہ اب کوئی چیز خوفیہ نہیں رہی۔ عمران خان کو بھی اپنی غلطی کا ادراک ہو چکا۔ یہ دنیا ایک عبرت قدہ ہے اور تاریخ ایک قبرستان اس قبرستان میں اس عبرت قدہ میں خدا کے لہجے میں بات کرنے والے ہر شخص کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ بس خبر بن کر رہ جاتا ہے۔